سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور علیہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک تھا ہوں آجی تھے نا چھے منٹ دا وائس آور کرنا لگیا نا سچی دماغ خراب ہو گیا آج نا پتہ نہیں بار بار رک رک کے اور بار بار آڑ آڑ کے نا میری تو مات خراب ہو گیا اچھا میں سوچا آج پھر آپ سے کلیننگ کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں ایک وائٹی کو میری کلیننگ بڑی پسند ہے مجھے لگتا ہے اور دوسرا آپ کو بڑی پسند ہے میری کوئی اور و ملے آنا کانٹنٹ چال دا رہے گا پر نا جی تانوں تو پسند ہے میری کلیننگ تانوں تو پسند ہے میں مائی دی حال چھے ہیں کہ میں پوچے بھیر دی رہو ہاں تو تسی ویکھ دے رہو چلو جی پھر آج پوچا ویکھ لو میرا وہ نا کل بارش ہوئی تھی ٹھیک ہے بارش کے بعد جتنی مرضی آپ دو تین دفعہ صفائی کر لینا لیکن نا دل نہیں مطمئن ہوتا بندہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کیونکہ باہر سے پاؤں آئی جا رہے ہوتے ہیں اور کچڑوالے لگ جا رہے ہوتے ہیں کوئی احساس کرنا رہا تھا ہے گا ہی نہیں نا اس دنیا چھے اچھا بہر حال پھر آج میں نے آج ٹوپنی کلی تھی اچھی خاصی تو میں نا پھر تپڑی پھاڑ لی بوکر پھاڑ لی تو میں کیا چلو بھی کیمرہ دوبارہ سیٹھ کر لو شاید آ ویڈیو پھر ویوز دے جاویں چینل تو میں نے چلانا ہے نا اچھا جی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ہائی اللہ پھر میں پول لگی دماخرہ میرا بندہ تیانے لگ گیا ہے ہاں تیانے لگ گیا ہے تو شاید کوئی چینل چال لی پویر اردہ کھوڑ دا اچھا جی جب آپ صفائی کریں مونسون کی بارشوں کے بعد آپ کر لیتا ہے کام کی بات بارشوں کے بعد آپ جب بھی صفائی کریں اپنی وینڈو شنڈو کھول دیں ٹھیک ہے اگر آپ کا گھر وینڈو والا ہے کیونکہ نا دھوپ آنے دیں اندر اور جو دھوپ کی گرم ہوا ہے نا وہ بھی آنے دیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نا آج کل نا وہ نا مچھر کی طرح نا ایک چھوٹی سی نا چھوٹی مچھری سمجھ لیں اسے نا پونڈی بھی کہتے ہیں تو وہ ہے وہ اس موسم میں آتی ہے ٹھیک ہے اور نا وہ کارتی بڑا پیڑا ہے سوہی کی طرح کارتی ہے رات کو سونے نہیں دیتی آپ سب کو اندازہ ہوگا ضرور کسی نا کسی کو کارتی ضرور ہوگی ٹھیک ہے مجھے بتانا ہے ضرور جو پاکستان میں ہے اچھا تو نا ایک تو وہ مر جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی باہر کا بھلپ جلائیں نا سین کا تو اس کے نیچے آپ صبح اٹھ کے دیکھیں چھوٹی چھوٹی پونڈیاں مری ہوتی ہیں وہ والی � ٹھیک ہے تو نا ایک تو وہ مر جاتی ہے دوسرا جراسیم جو ہوتے ہیں نا مونسون کے کہتے ہیں ہلکی سی نمی ہو رہی ہوتی ہے تھندک تھندک ہر چیز پر نمی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا جو ہماری کمروں کی وارڈروب ہے نا وہ دیمک لگنے سے باچ جاتی ہے ٹھیک ہے اور نا اگر دیمک لگ جاتی ہے میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا میرا ایک کمرہ تھا پچھلے گھر میں وہ نا اسی طرح باندھ تھا تو اس میں دیمک لگ ملک لگ گئی تو نہ کوئی کپڑے رکھندہ حال تھے نہ کوئی جبتی رکھندہ حال سچی تو پھر اہمیں خال لیئے ہو شو اہمیں ہاتھ لاؤ تو اہمیں پورک اتھلے تو وہ حساب ہو جاتا ہے پھر بندے کو دکھ بھی چڑھتا ہے اچھا یہ نا یہ ٹیبل پر گر گیا تھا میرے بیٹے سے تیل میں نے کہا آپ کو بتا دوں اویل کھوکنگ اویل تو وہ گر گیا تھا تو وہ میں ساک گئی تھی یہ نا سمجھ جا کہ میں ایڈی کچھ جی میں ایڈی پھوہر نہیں ہوں وہ فرائز فرائے کرنے لگا تو گراد یا تو پھر نہ یہ وال پہ بھی ہلکے ہلکے چھنٹے نظر آئیں کیونکہ میں آپ کو بارہا بتا چکے ہوں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں جو نئے میرے دیکھنے والے آئیں گے ان کو کہ یہ جو کچھن ہے یہ میرا بلکل سہن میں ہی سمجھ لیے اوپن کچھن ہے اس کو ساف رکھنا بہت ضرور ہے میں دیپلی کلیننگ کچھن کے جس دن کروں اس دن بھی لگتا ہی نہیں یہ دیپلی کلیننگ ہے کیونکہ کچھن میں ساف ہ ہی رکھتی ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے میں کبھی کبھی نہ خود بھی اپنے آپ کو نہ تھنگ آ جاتی ہوں کی پنگا لائے گئے تھے کچھن بنا رہے ہیں وہ چار برطن بھی پڑے رہتے تھے نا تو میں بیٹھی رہتی ہوتی تھی کہ دروازہ باندھ کر دو چلو لیکن یہاں تو دو برطن بھی پڑے نا اتنے پہاڑ لگ رہا ہوتاں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے یہ دیکھیں نا سامنے سیڑھی اور سامنے برچی کھانا کچھن تو چل کرنے بار ڈسٹنگ کر لی ڈسٹنگ کرنے کے بعد پھر میں نے آج نا وہ جو روشندان تھا اس سے بھی شیٹ اٹھا دی ونڈو بھی کھول دیں اور نا سارا گھر میں چمکا ماریا میں اور نا پھر جا کے میں مطمئن ہوئی کہ ہاں اب ہوئی ہے میرے صحیح کلیننگ یہ دیکھیں نا ہر چیز چمکارے مار رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پلیڈ چلہ چلہ سارا مجھے صاف سترہ رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی آجا ہے تو پھر کہنا تو کسے نے کی ہموں تو کوئی نہیں کہنا کنڈی ہو لے جا کے سب تو پہلے بوہ باہر نکل دے جاندے نے تو گلے موچ ہم دے ہمیں ہمیں کیسے ہو فلانہ ہمیں کیسے ہمیں پانڈے ہمیں کپڑے اچھا جی چھوڑو پھر اچھا مجھے ایسے لگتا ہے میں کبھی ایسی بات کرتی ہوں تو آپ سب پر نیگٹیو امپریشن جاتا ہے پر نہیں میں کرتی سچی باتیں ہوں سچی باتیں پھر کرڑ بھی ہوتی ہیں نیگٹیو تو لگتی ہیں اچھا چھوڑیں اس بات کو ل بیٹی میری نیچے لیڈی بچوں کو فرش پلیٹنے کا بڑا مزا تھا وہ کہتے ہیں یہ گھرمی لگتی ہے اور سردیوں میں پھر آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سے آج پوری شیٹ اٹھا دی میں ان کا آج نیچے دھوپ آلے میرا بیٹا بھی کہتا آج خیر ہے میں ان کا ہاں دھوپ آلے یہ نا کار خوشک خوشک ہو جو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا ہر چیز سلی سلی سلابی سلابی جیسے کہتے ہیں وہ اچھا چھو اس کے بعد پھر مج مجھے نا نظر ہے میرے پاؤں مورنی کے پاؤں اس پہ نا پھر نشان پڑے گیا جوتے سے ہیں صرفہ کرتی کرتی میں جوتی نہیں لگی میں جڑی کار پائی پھر دی سامیں اوہی پائی رکھی اس نے ڈال دی میرے پاؤں پہ نشان اتنا پیڑا انگو اٹھے پہ نشان ان میں دوبارہ جوتی لین جا ہوا تے اگلا کوئے کہ یہ موہ ویکھو دے پیر ویکھو ہے مورنی دے پیر تو انہا میں نے پاؤں پانی میں گرم کیا اس کے اندر شیمپو ڈالا نبو ڈالا اور نمک ڈالا میں پاؤں ڈبو کے بیڑی پھر مجھے سامنے پھر اب میں بور ہوں کہ میں کیا کروں موبائل میں نے پکڑا نہیں میں کیا میں ٹاپچے گڑا پنا ہو جائے تو نا ڈببہ سامنے مجھے پڑا نظر آ گیا ڈببہ بھی میرے پاؤں کی طرح وائی مہلا ہوا پڑا تھا میں گا چلا آرے لگنے چلو اتنی دیر میں پاؤں بھی اگل جائیں گے مہل اگل جائے گی تو جی میں ڈببہ پکڑ لیا ڈببہ بھی وا بھائی گندہ اس پر سیمٹ بھی لگا ہوا تھے وہ نا کیچن جب بان رہا تھا تب استعمال ہوا تھا تو پھر میں نے اس کو اچھی طرح ساف کیا اتنی دیتا پاؤں بوئی رکھے پر پاؤں کے نشان تو نہیں مکھے اتنی جلدی کہاں مکھنے ایک دفعہ میں پر ڈببہ میرا نیٹو نیٹو ہو گیا تو یہ سیمٹ کے نشان ہے یہ نہیں اترے آہستہ اتر جائیں گے ٹھیک ہے میرے پاؤں کے نشانوں کی طرح اوکے جی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رک کیا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب بیل آئیکن مست ہے کہ دوبارہ ملاقات ہو سکے اوکے جی تھینک یو فر واشنگ اللہ حافظ